فرما رہے ہیں کہ اس وقت وہاں پر ہر چیز کی حقیقت کھل کر سانگ میں آ جائے گی بڑا مشکل لین ہوگا اللہ تعالیٰ ہماری افاظت فرمائے ہر چیز کی حقیقت کھل کر سانگ میں آنے کا معنی ظاہر ہے کہ یہی ہے کہ صرف مشرقین کے شرق کی حقیقت نہیں کھلے گی میرے اور آپ کے ایمان کی حقیقت بھی کھلے گی ہماری نمازوں کی حقیقت بھی کھلے گی ہمارا صدقہ خیرات بھی کھلے گا ہمارے توافوں کی حقیقت بھی کھلے گی ہماری تلاوتوں کی حقیقت بھی کھلے گی ہمارے ساری عبادتوں کی حقیقت کھلے گی کہاں کہاں ریاکاری ہو بھی تھی کہاں کہاں ہم نے ڈنڈیاں ماری تھی اللہ کی رسول فرما دے نا کہ چوری یہ تھوڑی ہے کہ عام لوگ چوری کرتے ہیں مال چوری ہو جاتا ہے آئینی حدیث میں کہ چوری تو نماز میں بھی ہوتی ہے یعنی مسلمان نماز میں بھی چوری کرتا ہے رکو ٹھیک نہیں کرتا سجدہ ٹھیک نہیں کرتا تلاوت ٹھیک نہیں کرتا قیام ٹھیک نہیں کرتا کہاں کون سی نماز ہے جسی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت میں بھی چوری ہوتی ہے مخاری ٹھیک سے ادا نہیں کرتا آداب کا لحاظ نہیں رکھتا کوئی رعایت نہیں ہے یہ قرآن کریم کی تلاوت میں چوری ہے زکاة ٹھیک سے نہیں دیتے یہ زکاة میں چوری ہے ہش پہ چلے گئے لاکھوں روپیہ خرش کر لیا پورا پورا مہینہ گھر سے باہر رہے تواف ٹھیک نہیں کیا مینہ میں ٹھیک سے قیام نہیں ہوا عرفات کا قیام ٹھیک سے نہیں ہوا کہاں کا حج حج میں ساری کے ساری چوری کرتے رہے تو ہر چیز میں چوری ہے سیوینی کے دودھ والا پانی اٹھاتا ہے وہ دودھ میں ملا دیتا ہے تو وہ چور ہے سیوینی کے بجلی کا گنڈا لگا لیا وہ بجلی کا چور ہے کوئی جو ہے وہ گیس کا چور ہے کوئی پانی کا چور ہے ڈری یہ نماز کی چوری سے ڈری یہ زکاةوں کی چوری سے ڈری یہ روزوں کی چوری سے ڈری یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی چوری سے اس دن سارے کے ساری لوگ اپنی پشلی حقیقت کی طرف واپس چلے جائیں گے سوچ میں پڑھ جائیں گے کیا کیا تھا جو شرک کیا تھا اس کے آج قیمت کیا ہے تو اس لیے پھر وہاں ایسا نہ ہو کہ میں اور آپ بھی ایک طرف کھڑے ہو کر پریشان کھڑے ہوں کہ یہ کون سی نماز ہی جو ہم نے پڑھی تھی یہ بھی کوئی نماز تھی یہ کون سی زکاة تھی جو ہم دنیا میں دیتے تھے اور یہ کون سا روزت تھا یہ کون سی تلاوت تھی تو اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم اگر مریض کے عیادت کرنے بھی جائے نہ تو ہمیں معلوم ہونے چاہیے کہ مریض کے عیادت کے عذاب کیا ہیں ہم قبرستان جائیں تو ہمیں پتہ ہونے چاہیے کہ قبرستان جانے کا طریقہ کار کیا ہے ہم خرید و فروخت کرتے ہیں ہم کاروبار کرتے ہیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کسی چیز کو خریدنے کا جائز طریقہ کیا ہے اور اس چیز کو بیشنے کا جائز طریقہ کیا ہے ان تمام چیزوں کے حوالے سے ہمیں شریعت نے اس بات کا پابد بنایا ہے کہ جب تک میں اور آپ اپنے انداز سے چلیں گے اپنے طریقے سے پڑھیں گے تو نہ پھر ہمارے ایمان کسی قیمت کا ہوگا نہ نماز کسی قیمت کی ہوگی نہ خرید و فروخت کسی قیمت کی ہوگی اللہ حفاظت فرمائے